السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بھی ہماری سینل کاریا کو فیصلہ بدی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ حمد و سنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلاب امام الانبیہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے پیارے بھائیو جس طریقے نال رحمتہ اور برکتہ والا مہینہ ماہ رفضان ساڑھے واسطے ایک مہمان بن کر کے آیا سانو چاہیدہ کیسی اپنے مہمان دی عزت کریے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر اے مہمان ساڑھی سفارش کرے گا حدیث دوسا بارہا صحیح مسلم شریف دی سنی ہوئی ہے اس واسطے روزے کے فوائد اس خطبے دے اندر میں بیان نہیں کی تھی کہ قیامت والے دن روزہ اور قرآن پاک دی تلاوت قرآن پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اکو زمرے دے اندر اے رب دے حضور سفارش کرنگے حدیث دے آخری الفاظ نے فقالا یو شفعان اے نا دعا دی سفارش قبول فرما لی جائے گی رات سورہ فاتحہ دی اہمیت بیان ہوئی اور ادھ اندر قرآن پاک دیا آیات احادیث صحیح احادیث نالبات وضاحت کی تھی گئی کہ بغیر سورت فاتحہ دے نماز مکمل نہیں ہو سکتی بات اتنے ختم ہوئی سی کہ جیڑی سورت فاتحہ جس نماز دے اندر جس رکعات اندر نہ پڑی جائے گی ہیا خداجن خداجن خداج او غیر و تمام ادا مطلب او فضول زایا نماز او نماز نہیں ہو سکتی خداج 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 او اللہ اکبر اللہ کئی لوگ کہن دے نے اور کہن گے اتراز کر دے نے کہ جناب اگر سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوں دی تھی پھر قرآن پاک دی او آیت سورہ عارب دی آیت نمبر دو سو چار او دے اندر اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو جدو قرآن پاک پڑے آ جائے توجہ نال سنو تھی خاموش ہو جاؤ ٹھیک ہے نا جی لیکن میں صرف لمبی چوڑی بات سنی بیسا جا کتابہ پر یہاں پیانے خلاصے دا بتنے بے ہندہ ہے کہ مختصر بات ہوئے ہاں جی سورہ فاتحہ دا خلاصہ جرز ہوئے گا کہ اس آیت دا مطلب آمنا دلال عرب دے درے یتیم شیمہ دبیر اور جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا علیہ السلام صحیح جان دے سن یا اس تو بعد والے نبی پاک دے مقتدی صحیح جان دے امتی صحیح جان دے اذا جواب اے ہوئے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بفہوم صحیح جان دے سن تے پیارے نبی دیاں حدیثہ دے اندر یہ بات بادے ہوئی پھر اس آیت دا شان نزول نماز دے اندر سورت فاتحہ پڑھنے دے وقت نہیں نازلو یا یہ آیت مکہ مکرمہ جنازلو یہ سورت فاتحہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اندر ساریاں رکھاتاں جب پڑھی پڑھنے دا حکم دیتا امام دے پچھے بھی پڑھنے دا حکم دیتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس بات دے اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر دے رہے عمل پیرا رہے صحابہ نے عمل کیتا تابعین تابعین نے عمل کیتا اگر کسے کوئی رویت نہیں پہنچ سکی پھو لیکھا لگ گیا ادا بطلب ہے کہ ساری دنیا ایک بندہ خوج رکھ پہ مگر چھانا ماری جان سارے نہیں یہ بات نہیں ہے فرمایا ایس ایدہ شان نزولے ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو آقا قرآن پڑھ دے سن مشرقین منافقین وہ لوگ شور پاندے سن اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیتا ہے جدو قرآن پڑھے آ جائے توجہ نال سڑو اور چپ ہو جاؤ اور پڑھن دا طریقہ صورت فاتحہ دا کیئے کہ امام نچائی دا ہے سنت مطابق امام ٹھہر ٹھہر کے پڑھے ایک عید پڑھے سکتا کریں نال دوسرا اکرافی نفس اپنے نفس دے اندر یعنی دل اندر بغیر آواز بلند کی تے پڑھ لوے اید دہرالوے سنی بھی جائے گی قرآن پاک دیا آئیتاں سنیاں بھی جان گیا صورت فاتحہ سنی بھی جائے گی اور پڑھی بھی جائے گی ہون اگے بات چلے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نام نال شروع کرنے یا جڑا بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم کرنے بھالائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت شروع دے اندر کیا اے پوری آئیتیں یا بطور برکت بسم اللہ پڑھنی چاہی دیئے کہوں جی اس دن اندر بہت سارا اختلاف لیکن صحیح اور راج باتیں ہوئیے کہ جناب اے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پوری دی پوری ہر صورت دے اندر مکمل آئیتیں کیوں جو میں دھا سکیا پچھلے کال رات والے درست دے اندر کہ یعنی سب المثانی سب المثانی یعنی سات ایتان چڑیاں بار بار پڑیاں جانوالیاں بار بار دورایاں جانوالیاں تھے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں اگر آئیت نہ سمجھے آجائے تھے سات ایتان بھن دیئے ہی نہیں دوسری باتیں اگر آئیت ہر صورت دے اندر آسمان نہ تو بطور آئیت بسم اللہ نازل نہ ہوئی ہندی تے صورت توبہ تو پہلے بھی بطور برکت پڑھنی چاہی دیسی بہترین دلیلیں یعنی صورت توبہ تو پہلے نہ پڑھی جائے گی نہ لکھی جائے گی اس واسطے یعنی باقی بات دی باتیں یہ دے اندر اختلاف ایک آہستہ پڑھے یا بلند آوازنال آہستہ پڑھنا زیادہ راجے اور بلند آوازنال بھی پڑھی جا سکتی یہ جائزے یہ دے اندر ایک ناظرہ یہ دے بات شروع ہوئی بات الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی واسطے ساریاں دیا ساریاں تعریفان اللہ واسطے کیوں جو ہر چیتہ رب جو اللہ تعریفان اس سے خالق تے مالک دیاں ہونیاں چاہی دیاں نے الحمدللہ رب العالمین رب پالن والا رزق دین والا عطا کرنے والا خالق تے مالک نو رب باکھیا جاندہ ہے یعنی حجہ دے اندر توہید ربوبیت والی باتیں ہو چکی اور نال فرمائے عالمین سارے جہنہ باستے سارے جاننا دا رب اللہ اور تعریفان دے لیکوی واللہ کلائے ہونتے گلوادے ہو گئی علاکہ بیکو عالم عالم دے اندر سارے جان آ جان دے انسان جن ملائکہ اور اللہ دیا مخلوقان سارے تے سارے جان عالم اندر آ جان دے ویسے حصول تے مطابق عالم دی جمعہ نہیں لے آئی جان دی جمعہ نہیں آن دی لیکن اتھے تے بات ہی کچھ ہو رہے سبحان اللہ میرے پیارے ویر اگر او اللہ احسان نامی کرتے ہو پھر بھی تعریفہ دے لائے کے سبحان اللہ حیدر ویخنہ ایک بندہ گزریا جا رہے ہیں جان دے ہیں مکان بنیا پہ بڑا خوبصورت اندر کہا واہ واہ بڑا کوئی ڈزینر سی بڑا آرکیٹیکٹ سی اور بڑا کوئی جناب راجگیری دا کم کرنا رہا باہر کوئی جناب مستری سی جن نے کمالا کر دی دیا اصل دے وچہ اس مستری نو آرکیٹیکٹ نو اور جناب اس طریقے نال ہے جی او بنان والے نو زین کنے عطا فرمایا ہے اکل کنے دیتی ہے اور بنان والے نو اے تعمیر مکان تعمیر کرنا والے نو کنے پیدا کیتا ہے اللہ نے ان سارا کچھ دیتا ہے زین اکل شعور تو طاقت قوت حجی بسارت سب کچھ اللہ نے دیتا ہے تے پھر ساریاں تعریفہ اسے اللہ دیا ہی نے اسے اللہ دیا ہوا دی کارا کریے ساری سبحان اللہ اس واسطے میرے پیارے بھائی عالمین عالمین دی بات مذہرہ سمجھ لو کہ جناب میں ارز کر رہے تھا کہ اے عالم دی جمع آندی نہیں کہ وہ ضرورت نہیں ہوا دے واسطے لیا ہی جاندی نہیں لیکن اے دی جمع اتھے عالمین جد و رب الحمدللہ دھاریاں تعریفہ اللہ واسطے رب سجڑہ سارے جہانہ دا پالڑ والا جنے رب والے نصبوں توئی تے پھر ہیں جی عالم دی جمع گویا کہ جمع الجمع ہیں جی جمع جمع دی بھی جمع آگئی او کس طریقے نال اللہ اکبر اللہ 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 اے تھے او دی ربوبیت کاملہ دے ہیں جی اظہار واسطے عالم دی جمع بھی لیا دی گئی ہے ہنگال سمجھائی نا اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے بیر اگے فرمایا جی الرحمن الرحیم فرمایا او بڑا میرمان نہائیت رحم کرنے والا ہے ایدہ مطلب ایدر بیکھو یہ جناب دو صفتہ لیا دیا گئیاں رحمان اندر مبالغہ زیادہ اے کیوں جو رحمان دنیا واسطے اور رحیم آخرت واسطے تھے باز علمانے دی تفسیریں بھی کیتی ہے کہ جناب رحمان یہ مومنات کافران واسطے دنیا دے اندر سارے آتے مہربانے یہ دے اندر وسط موجودے لیکن اور رحمان دی سبت صرف اور صرف مومن آباسطے کیوں جو اللہ کریم آخرت اندر مومن آباسطے اللہ نے آخرت اندر خاص کر لئیے کیوں جو اللہ کریم نے فرمایا ہے سورہ عراب دے اندر اللہ کریم نے ایک سو اچھا پنچہ نمبر ہے دے اندر فرمایا اللہ فرما دے نے اسی لکھ لے آئے لِلَّذِي نَا يَتَّقُول اسی اپنی رحمت نو متقی لوگ آباسطے مومن آباسطے لکھ چھٹے اے ضروری کر لے آئے سبحان اللہ جی جی میرے پیارے بھائی انہیں دے بعد آگیا مالک یوم الدین بیسے تھے دنیا دے اندر بھی مالک اللہ ہی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دے اندر ماتا تلس باب دے کئی لوگانوں اختیار بھی دے چھڑے نے جویں جناب کو بندہ کسے نوں ادھار پیسے دے دے ہوئے کوئی جناب استعمال کر نوازتے اپنی چیز دے دے ہوئے کوئی روپیہ پیسہ آٹھا دانا کسے غریب نوں دے دے ہوئے یعنی یہ ماتا تلس باب چیزہ نے کئی لوگانے اس مدد دیا اندر یعنی اللہ اللہ تے علاوہ دوسرے لوگان کو لو مدد یعنی جیڑے دنیا تو چلے بھی گئے ہونا تو مدد منگڑی شروع کر دیتی ہے نانا میرے پیارے بیر جڑیاں ماں فوقل اسباب چیزہ نے او مدد منگیں گا کسے گولو یعنی انہ دے بارے اندر اگر تو جناب اللہ تبارک و تعالی تو علاوہ کسے ہو رانو صاحب اختیار سمجھیں گا شرق بن جائے گا اس واسطے میرے پیارے بیر لیکن مالک یوم الدین اللہ کریم نے قیامت والے دن دا مالک کیوں آکے آئے کہ اللہ قیامت والے دن دا مالک ہے یعنی مالک دے ہر ہر دن دا دنیا دے اندر بھی ہر ہر مٹ دے کلی اختیار اللہ کو لے لیکن ماتات اللہ سباب چیزہ اللہ نے قیانو اختیار دے چھڑے ایک دوسرے نال تامن کر سک دے ہو لیکن ماتات اللہ سباب چیزہ تے ماتات اللہ سباب چیزہ انہ دے اندر اللہ کریم قیامت والے دن سارے دن سارے اختیار اللہ اپنے کو لے لینگے اللہ اکبر اللہ کریم فرمانگے یوم لے تملک نفس لی نفس شیعہ والعمر یوم اید لی اللہ اللہ فرمانگے آج دے دن کوئی ایک سوا تسرہ برابر کم نہیں آئے گا آج دے دن یعنی قیامت والے دن ہر حکم چلے گا تے کل اللہ دائی چلے گا یعنی اللہ دے کول خیار مالک یوم دین اگر فرمائے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین یہ دے اندر مختصر خلاصہ ایمی بڑھیں گا یعنی اصل دے اندر نعبدو کا و نستعینو کا اصل اندر عبارت اینج بنے گی لیکن جڑا مفعول اونو زمیر دے نال فائل تو مقدم کر دیتا گیا ہے پہلے لیاند آگیا ہے مقدم دا وطن پہلے ٹھیک ہے نمی عبامی خدیوہ نا بات علمی نویدی وطور سمجھان واسطے ضرور تو دیئے یعنی پہلے فائل یعنی مفعول فائل تو پہلے زمیر دے نال یعنی مقدم کر دیتا گیا ہے اے دے اندر تخصیص پیدا ہو گئی ہن مانا اینج بنے گا پہلے تھے مانا اینج بنے گا کہ اللہ دی عبادت کرنے آو دے تو مدد منگنے آن لیکن ہن مانا بن جا گئی یعنی کا پہلے آ گیا اے دا مانا بڑھ دائی ہنی خاص تیری ہی عبادت کرنے آن اور خاص تیرے تو ہی مدد منگنے آن اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر ہونتے بات سمجھا جائے گی بازے ہو جائے گی نا ایسے واضطے تیار دے کرنا چاہنے آن کہ میرے پیارے بھائی اللہ تبارک و تعالی کلم بدد عوضی عبادت یہ تے توہید دیا تلکس کسما توہید توہید علوہیت کیوں جی توہید ربوبیت توہید اسما وصفات اتنے بیان کی تیا جانیاں چاہی دیا سن لیکن اختصار دی وجہ کر کے پھر کسے موقع تے بیان ہون گیاں یعنی جتنیاں بھی کسم کسمہ توہید دیا عبادت دیا جتنیاں بھی کسمہ استعانت دیا اللہ کو لو منگنے دیا اللہ دیا فرما برداریاں کرنے دیا وہ سارے دے سارے اختیار اللہ کو لے اس واسطے بندہ کہہ گا ایہا کا نعبود و ایہا کا دستعین اللہ تو ہی اللہ تیری ہی عبادت کرنے تیرے تو ہی عبادت مانگنے چھوٹی چی مثال سمدرہ باتیں آخرتیں آگئی اے درویخنا ایک بیوی اپنے شور نال بڑی بحبت کر دیئے بہت کچھ کہن دیئے لیکن کہن دی نال کہن دی سار جی تُسی بڑے پیارے ہو میرے سر تاج میرے شور تُسی بڑے چنگے ہو بڑے پیارے ہو میں تو ہڈی ہی بیوی ہاں تو ہڈی میں تمہاری ہی بیوی ہوں اپنے شور کو ایک عورت بیوی کہتی ہے اور ساتھ کہتی ہے کسی دوسرے تیسرے بیوی کہتی ہے میں تمہاری بھی بیوی ہوں بندہ غیرت کھا کر کے یمیں پکڑے گا تے دروازے تو بار کر دے گا آنکھے گا زمانے دی کھا چران چل دبا ہو نکلے تھے میرے کرو یہ عوضی بھی عوضی بھی عوضی بھی یہ تے پھر میرے کا رین دے کابل نہیں اللہ تے بندیا تیرے نالوں کتے زیادہ غیرتاں والا ہے کیا اللہ نو بندیجنی غیرت بھی نہیں آن دی جگہ جگہ تے عبادت کردہ پھر جگہ جگہ نو جگہ جگہ تے پھو جویں اللہ نو بکاریا جانتا ہے ہورا نو بکارتا پھرے عوضا ہورا نو مارتا پھرے نزق دین والا داتا کسے ہور نو مننے مشکل کشاک کسے ہور نو مننے حاجت رواب کسے ہور نو مننے تے پھر کہوے میں توحید مننا اللہ دی عبادت کرنا نہیں نہیں کوئی یہ دا مطلب نہیں ہے کہ اللہ دی عبادت نہیں پھر ہاں جی پھرتے جناب جگہ جگہ تے اور سجدے کردہ پھردہ جگہ جگہ تے اور جی دی منی دی ہے نا ہاں جی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رابدی منی اللہ دے ولی بڑے رابدی من کر کے بڑے سانوی اللہ دے نبیاں ترہ ولیاں ترہ اپنے اللہ نو ہی کلی اختیار سبجھنا چاہیدہ ہے اور ہر معاملے اندر توحید دیا جتنیا قسمہ وہ اللہ تبارک و تعالی نو شایان شان نے عوض مطابق کو مننا چاہیدہ ہے عمل کرنا چاہیدہ پھر ہے یہ عوضی عبادت پھر مانا بڑے گا اللہ تیرے تیری ہی عبادت کرنے آتے تیرے تو ہی مدد مانگنے آتے اور عیدِ باد اللہ اکبر فرمایا جی اہدین سراط المستقیم اللہ سیدھے راکی اللہ رہنمائی اتا فرما مستقیم رستے کی اللہ اللہ رہنمائی اتا فرما دے گل سمجھ آگی اہدہ کی مطلب نبی اسی کہنے اللہ سدھی را بکھا کیوں جی ترجمہ کرنے ہیں نا اللہ کے حلا کے سدھی را بکھا اے نہیں نبی نو تے اللہ نے سدھی را بکھائی ان دیتے نبی بھی اپنی زندگی دی آخری نماز بیچ بھی پڑے اہدین سراط المستقیم کہوں جی گل سمجھ آئی تے بھر کیوں اے دا مانا اے بڑے گا اللہ میں نو سیدھی را پر مجھے قائم رکھ ہر سا دے اندر زندگی دا آخری سانچ کیوں نہ ہوئے بندہ اللہ سونے دی رہنمائی دا او دی مدد دا سدھے رستے تے چلن واسدے قائم رین واسدے او دی او دی مدد دا محتاجے اللہ دی طرفوں رہنمائی دا محتاجے اے دا اے مطلب بڑھیں گا اے دن سرات المستقیم تے سرات اللہ 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 نے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللہ غَبَ الرَّسُولَ فَأُلَائِكَ مَعَ اللَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّلِ وَالسُدِّيقِ وَالصَّالِحِينَ وَالشُغَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ 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 اے جے مانا کہیں جی نیک لوگاں دا اللہ سنگ ساتھ انہا دی راب کھا جیڑے انعام جنہ تے کیتا نہ کہ ان لوگاں دا لوگاں دی را تے سانو چلا جیڑے جنہ تے تیرا غضب ہویا جیڑے گمراہ ہو گئے لوگ ہیں جی انہا دے رستے تے اللہ نہ چلائیں انعام کی آفتہ لوگاں دے رستے تے اللہ سنو چلا دے تے آخر تے آکھیں آجاندہ آمین کیوں جی آخر تے والا ذوالین تو بعد آخر تے کی کہو گے آمین اگر سری نماز آنے تے آہستہ بندہ پہلے آپ پڑھ کے سورت امام دے پچھے دفتہ بھی پڑھنی ہوں نے سورت فاتحہ پڑھ کے آخر تے کہے گا آمین اگر بولند آباد نال کہو گے اللہ بھی حدیث آنکہ فرشتہ دینا آمین نال تو آڈی آمین مل جائے اللہ تعالی سارے گناہ معاف فرما دن دا ہے یہ حدیثہ لویہ چوڑیاں لیکن آمین دا مانا کسے نیاج دا کہ مانا ہی نہیں دے سیا غور ہی نہیں کی دا اور لوگو آمین دا مانا کی بندہ ہے اللہ اکبر یعنی یہ دا مطلب بھی بندہ ہے آمین دا مانا اللہ اس طرح ہی ہوئے اللہ سننے ایو ہی ہوئے اسی طرح ہو جلات قیب رجاءنا اللہ سننہ مراد نا کری نا مراد نا لٹائی اور تیسرہ معنی جولہ معنی کی تائی اللہ ہم استعیم اللہ ہم استجیب لنا اللہ سننے ساڑی دعا قبول فرما لے اے مانا بڑے گا آمین دا اللہ تبارک و تعالی جو سنیا سنیا تھوڑے جی منٹہ دے اندر بیس بائیس منٹ دے اندر جو بیان ہویا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتنا قبول و منظور فرمائے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و حاتوبو الیک